اسلام علیکم میں ہوں ریزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریزی ٹی وی پاکستان کی سیاست بہت ہی گندی سیاست ہے اور اس میں جو لوگ آتے ہیں پاکستان سے جو چور چکے ڈاکو لٹے رے گنڈے سب وہ سیاست میں موٹھا کر چلے جاتے ہیں جن کو سیاست کی علی بے بک کبھی نہیں پتا وہ سیاست میں آ جاتے ہیں اور بعد میں ہوتا کیا ہے کہ کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا اس کو کچھ وزارتیں دی جاتی ہیں کسی کو کچھ وزارتیں دی جاتی ہیں وزارتیں ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں جیسے بچپنہ ہمارے گلی محلے میں لوگ آتے تھے کہ کہتے تھے کہ بعض لوگ کو ڈیوبنڈی دی چیز لائی جو پنجابی کے پنجابی میں ایسے بولتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ایسے جب پاکستان جب پاکستان طریقہ انصاف کی بنیاد رکھی عمران حان نے تو اس میں بھی ایسے ہی تھا کوئی بندہ کسی جماعت سے نکل کے آ رہا ہے کوئی بندہ کسی جماعت سے نکل کے آ رہا ہے تو سیاست کے لیے اگر آپ آؤٹ آف کانٹری دیکھیں تو سیاست کے لیے بقاعدہ انہوں نے کلاسے رکھی ہوئی ہیں بقاعدہ kerse ایڈوکیشن ہے بقاعدہ تو وہ ڈگری ہے بقاعدہ سیاست کی جب سیاست کی ڈگری کمپلیٹ کر کے کوئی آئے گا سیاست میں تو اس کو پتا ہوگا کہ سیاست کیسے کرتے ہیں اور ہر چیز کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے ابھی آپ دیکھ لیں جو انگوٹھا چاہ پہ وہ سیاست میں آ جاتا ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جناب ابھی سب پارٹیوں میں سے سٹرانگ پارٹی کون سی جاری ہے جس کے ساتھ پبلک ہے وہ ایک پارٹ سے استفادے کے دوسری پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں صرف اور صرف کس کے لیے اقتدار کے لیے ملک قوم کے لیے تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ضرورت ہے پیسہ بنانے آتے ہیں پیسہ بنا کر چلے جاتے ہیں اب یہی سیم سیچویشن پی ٹی آئی کے ساتھ ہے کچھ لوگ ہیں جو میران مہا کے ساتھ محلس ہیں باقی جو ابھی سیچویشن چل رہی ہے اس میں دیکھ لیں آپ کہ مسلم لینک نون نے زیادہ تر جو ہے نا وہ پیسے دے کے ان کو کو اپنے ساتھ کیا ہوا ہے تو سب وہ پیسے پیسے لیے ہوئے ہیں شباہ شریف نے تو جو بولتا ہے وہ ایسے ہی کرتے جا رہے ہیں کسی کو کوئی ہوش نہیں ملک کا کوئی قدر نہیں ملک کی ملک کدر جا رہے کیا کر رہے کیا نہیں ہو رہا کوئی فنانس منسٹر بن رہا ہے کوئی جناب ایجوکلیشن منسٹر بن رہا ہے کوئی کچھ بن رہا ہے کوئی کچھ بن رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ ان کو بندہ پوچھے نا وہاں تو کوئی ہو کہ بھائی اگر منسٹری لے رہے ہو تو اس کا تمہیں کچھ علم بھی ہے کہ نہیں بدوٹ ہے نا یہ ایجوکیشن جناب آپ ان کو لاؤ منسٹر بنا رہے ہو لاؤ منسٹر بنا رہے ہو ان کو لاؤ منسٹر کا ان کو رولز ریگولیشن کا تو پتا ہونا چاہیے نا یہ پاکستان کی سیاست کا حال ہے جس نے جدر پیسے پھینکے جتنے زیادہ پھینکے بندہ ادھر چلا جاتا ہے تو یہ پی ڈی ایم کا سارا کا سارا کچھا چھٹا ایسا ہی ہے جتنے چول ڈاکوں ہیں سب پہ جو اب کیس بنے ہوئے ہیں دالتوں میں جاتے ہیں اپنی تریخوں پہ چل لیں بس اور ہماری ادالتیں بھی ایسی ہیں اول تو کیا کہ دس دس سال جو آنا وہ تریخے پہ بھی ڈلتی جاتی ہیں تریخے دلتی جاتی ہیں تریخے ڈلتی جاتی ہیں اور زیادہ تر کیسز ایسے آئیں کہ بندہ یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو بعد میں پتا چلتا ہے کہ اس کے پہ کیس چل رہا تو وہ دنیا ہی چھوڑ کے چلا گیا اب یہ دیکھو رات کو بارہ بجے سے کھل لیں ہیں دلتیں کھل رہی ہیں ایڈا سپاڈ اسی وقت جو آنا فیصلے بھی ہو رہے ہیں تو یہ سارا پیسے کا کھیل ہے ہر چیز جو آنا قدار کے پیچھے بھاگ رہی ہے مرنا بھی آئے دنیا یہ شاید یہ بھول گئی ہیں اللہ کا ہاتھ سامنے جواب دے بھی کرنی ہے کوئی نہیں یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے پوری دنیا میں پوری کغامت کے تائن تک ہم نے ادھر ہی رہنا ہے تو یہ کچھ ایسی سیچویشن ہے یہ تب تک صحیح نہیں ہو سکتے جب تک پڑھ لکھے بندے جو سیاست میں نہیں آتے اتنے دیر تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایسی چور چکوے ڈاکو ملک اور قوم کو لوٹ کے کھاتے رہیں گے عوام جو آنا مگائی کے بوجھ تلے دبتی جائیں گی اور یہ کھاتے جائیں گے ان کو ان پر ٹکس رگائیں گے ان پر یہ ٹکس ہے وہ ٹکس ہے فلان ٹکس ہے یہ ٹکس وہ ٹکس اوام چیستیں چلاتی رہتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے بس ہمارے پاکستان کہ اللہ ہی آفید ہے